بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں اپنے ساتھ دوسری برکتے لے کر آتا ہے وہاں ہمیں آپ کو سب کو اخوت اور مساوات کا ایک سبق بھی دیتا ہے کیونکہ اس مہینے میں ویسے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کا بڑا خاص احسان ہوتا ہے تو جو میرے جو تاجر دوست ہیں ان سے میں ایک خاص درخواست لے کر آیا ہوں اس والے پروگرام میں اور وہ میری درخواست کیا ہے کہ یہ جو تمہارا یہ جو رمضان المبارک آئے اس رمضان المبارک میں اپنی ترجیحات بدل دو اپنی ترجیحات بدل دو ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ جیسے رمضان کا مہینہ آیا ہے ہم کہتے ہیں سیزن آ گیا سیزن آیا تو ہے کس چیز کا سیزن آیا ہے مال کمانے کا یا نیکی کمانے کا ایک سوچ میری ہو سکتی ہے کہ یار میں کبڑے بیشتا ہوں شلوار کمیز بناتا ہوں بیشتا ہوں رمضان میں شلوار کمیز ہر ایک نے خریدنا ہے کیونکہ وہ بیچارہ چاہے یا نہ چاہے عید پر تو اس نے شلوار کمیز پہن نہیں ہے تو میں یہ سوچوں یار جہاں یہ سو روپے کا بکتا ہے میں اس کو اب تو ڈڑ سو روپے کا تو بیچوں ہی بیچوں دعو لگے تو دو سو کا بھی بیچ ہی دوں ہاں اگر چھوری صحیح چلے اس کی گردن پر گاہ کی تو سو کا مال دو سو میں بیچ دوں اور اس بات پر میرا دل بلیوں اچھلے اور میں خوب خوش ہوں ایک یہ سوچ ہے یہ سوچ اس کی تو ہو سکتی ہے جس کا اس دنیا میں پرمنٹلی رہنے کا ارادہ ہو کیونکہ وہ مال کمائے اس دنیا سے مستفید ہو ہاں خوب مستفید ہو خود بھی کھائے اور ان کو بھی کھلائے دوسرے کے بچے کے مو سے نوالہ نکال کے اپنے بچے کے مو میں ڈالے کیوں کیوں کہ اس نے تو اس دنیا میں رہنا ہے لیکن یہ سوچ میری تمہاری نہیں ہو سکتی کیونکہ میں اور تم اس دنیا کو گزرگاہ سمجھتے ہیں منزل نہیں سمجھتے تو منزل پر رہنے والے کی اور گزرگاہ سمجھنے والے کی سوچ میں فرق ہوتا ہے سوچ میں فرق ہوتا ہے میں مسافر ہوں وہ مقیم ہے تم مسافر ہو وہ مقیم ہے یہ ایسی ہے جسے مثال کے طور پر ہاں جب آپ جائیں کبھی ادھر ہوای اڈے پر جائیں تو جب بورڈنگ کارڈ آتا ہے نا مسافر کے ہاتھ میں تو وہ بورڈنگ لاؤنچ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں نا بورڈنگ لاؤنچ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہیں پر بورڈنگ لاؤنچ میں مختلف کھوکے اور دکانے ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی جو چائے سرف کر رہے ہوتے ہیں پیسٹریاں کھلا رہے ہوتے ہیں وہ وہیں پر ہوتے ہیں سارا دن بکس ٹال ہوتے ہیں اور کچھ اور زیادہ تر لوگ وہاں پر وہ ہوتے ہیں جنہوں نے فلائٹ پکڑ کے آگے جانا ہوتا ہے تو جب اعلان ہوتا ہے توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے تو جن کے ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ ہوتے ہیں ان کے کان فوراں کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہاں رہنا نہیں ہے اور جن کے اپنے سٹال لگے میں ہیں وہ اس آواز پر بلکل ہی کان نہیں دھرتے کیوں؟ کیونکہ ان کا اس آواز سے تعلق ہی کوئی نہیں جس نے کوئٹ آ جانا ہے اب وہ سوچے گا میرا کوئٹ آ جانے کا ٹائم آگیا اس کے ہاتھ میں بورڈنگ کارڈ ہے جس نے لہور جانا ہے اس کو اپنی فکر ہوگی جس نے کراچی جانا ہے اس کو اپنی فکر ہوگی جس نے باہر جانا ہے اس کو اپنی فکر ہوگی مسافروں کی ترجیحات مختلف ہوگی جیسی اعلان ہوتا ہے دیکھا نہیں آپ نے توجہ فرمائیے فلانی فلانی ایرلائن جانے والی ہے ایک دم سے ایک بہت بڑا گروپ لوگوں کا فوراں کھڑا ہو جاتا ہے فوراں بھاگتا ہے ڈپارچر کی طرف لیکن وہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن کی اپنی دکان ہوتی ہے ان کو اس اعلان کی کوئی فکر نہیں ہوتی ان کا اس اعلان سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ان وہ تو غصے میں آ جاتے ہیں اے یار ہماری چائے گئی یہ ہماری پیسٹری گئی یہ ہمارا کیک گیا ہماری کتابیں گئیں یہ لوگ خرید لیتے ہیں بھی ان کو تو مسافر کی اور مقیم کی ترجیحات مختلف ہیں ترجیحات مختلف ہیں میرے ہاتھ میں مجھے پتہ ہے میرے ہاتھ کے اندر موت کا بورڈنگ کارڈ ہے میں نے کہاں جانا ہے اس کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی ہے اور اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں اس میں ساری ڈیٹیلز موجود ہیں وہ ہی بنانے والا اس دنیا کو گزرگاہ کہہ رہا ہے یہ گزرگاہ ہے دار العنقبوت کہہ رہا ہے مکڑی کا جالہ کہہ رہا ہے مطعن قلیل کہہ رہا ہے مطع کس کو کہتے ہیں مطع کس کو کہتے ہیں اس گندگی کو کہتے ہیں کہ جب برتن کو ہم دھوتے ہیں نا اندر سے تو جب اس کو دھوتے ہیں تو اس پر جو مٹی جو لگی رہ جاتی ہے وہ مطع ہے مطع تو یہ جو خوبصورت باغات ہیں اس دنیا کے اندر اور یہ جو خوبصورت جو آبشاریں بہ رہی ہیں اور دریاں بہ رہی ہیں اور بڑے بڑے جو محل کھڑے ہوئے ہیں اور جو بڑی بڑی تجارتیں ہیں اور بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں اور یہ جو بڑے بڑے اکڑا اور مربع کے اوپر زمینیں ہیں اور جائدادیں ہیں اور جاگیریں ہیں یہ جو کچھ ہے خوبصورتی کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا بنانے والا میں اور تم نہیں بتانے والا اس کو مطع قلیل کہہ رہا ہے کہ یہ تھوڑی سی گندگی ہے جس میں تم اپنا دل لگا رہے ہو مطع الغرور ہے یہ دھوکے کا گھر ہے دھوکے کا گھر ہے اس کی وجہ سے اپنی آخرت کا سودا نہ کر جانا تو تمہیں رہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری ترجیحات مختلف ہیں اس دوسرے کی ترجیحات سے اس بات کو بھی مزید ہم ڈسکس کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد محمد کا روزہ قریبا رہا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سخی آدمی اللہ سے قریب ہے جنت سے قریب ہے سخی آدمی اللہ سے قریب ہے جنت سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے جہنم سے دور ہے اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے آدمیوں سے دور ہے اور جنت سے قریب ہے اور جہنم سے قریب ہے بے شک جاہل سخی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے بے شک جاہل سخی اللہ کے نزدیک عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے حضرت تمام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت یحیٰ بن زکریہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے دریا فرمایا کہ تجھے سب سے زیادہ کون شخص محبوب ہے اور سب سے زیادہ نفرت کس سے ہے اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ محبت مومن بخیل سے ہے مومن بخیل سے ہے اور سب سے زیادہ نفرت فاسق سخی سے ہے سب سے زیادہ محبت اس عابد اور مومن سے ہے جو اپنی مال سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کسی میں بھانٹا نہیں یہ شیطان کہہ رہا ہے اور سب سے زیادہ نفرت اس کو اس گناہگار سے ہے کہ وہ گناہ تو خوب کر رہا ہے لیکن سخاوت میں اس کا ثانی کوئی نہیں انہوں نے فرمایا یہ کیا بات ہے اس نے ارز کیا کہ بخیل تو اپنے بخل کی وجہ سے مجھے ہمیشہ بے فکر رکھتا ہے بخیل اپنے بخل کی وجہ سے مجھے ہمیشہ بے فکر رکھتا ہے یعنی اس کا بخل ہی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے لیکن فاسق سخی پر یعنی ایک گناہگار سخی پر مجھے ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اللہ جلل شانہو اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو درگزر نہ فرما دیں اللہ جلل شانہو اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو درگزر نہ فرما دیں یہ ہے معاملہ یہ ہے معاملہ ایک ایسے تاجر کا ایک ایسے تاجر کا جس کو اس بات کا یقین ہے میں نے یہاں رہنا نہیں میں نے یہاں رہنا نہیں جس نے یہاں رہنا نہیں جس نے یہاں رہنا نہیں اس کی ترجیحات مختلف ہیں اس سے جس نے یہاں رہنا ہے جس نے یہاں رہنا نہیں قرآن اس کو سمجھ میں آئے گا اس میں جتنی باتیں لکھی ہیں اس کو سمجھ میں آئے گا جس نے یہاں نہیں رہنا جس نے یہاں رہنا ہے قرآن اس کے لیے کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ یہ تو اس کے لیے ہے یہ کتاب اس کے لیے ہے جس نے اس دنیا میں جو اس دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھے جو اس دنیا کو عامال کی جگہ سمجھے جو اس دنیا کو ایک وقتی جگہ سمجھے جیسا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا اور پھر کیا ہے جو اس کو وقتی سمجھے گا وہ اس کے مال کو بھی وقتی سمجھے گا جب اس کے مال کو بھی وقتی سمجھے گا تو پھر دینے میں اس کو کوئی آر نہیں ہوگی میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں آدمی کا کیریکٹر جتنا لوگوں کو عطا کر کے بنتا ہے نا اور کسی چیز سے نہیں بنتا ہم کہتے ہیں نا ہم کو ایسے ہو جانا چاہیے اور ویسے ہو جانا چاہیے اور ویسے ہو جانا چاہیے لیکن اس کے لیے اللہ جلل شانہو نے جو مختلف معاملات رکھے ہیں اس پر ہمیں آنا پڑے گا اللہ جلل شانہو اپنے علم سے ہمیں اور آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں جیسے مثال کی طور پر ہم ایک بچے کو اپنے چھوٹے بچے کو آگ نہیں چھونے دیتے کیوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس نے اگر آگ کو چھو لیا اس کے ساتھ کیا ہوگا اسی لیے اللہ جلل شانہو فرماتے ہیں اے میرے بندے جھوٹ نہ بول جھوٹ نہ بول کیونکہ تجھو پتہ نہیں جھوٹ گولنے کے بعد تیرے ساتھ کیا ہونی ہے اس لیے شروع سے ہی کہتے ہیں جھوٹ نہ بول اللہ جلل شانہو شروع سے فرماتے ہیں دیکھ گیبت نہ کر تجھو پتہ نہیں تُو گیبت کرے گا اس کے نقصانات کیا ہیں تیرا تجھے تو علمی بہت تھوڑا دی ہے ہم نے تو تُو ہماری بات مان جیسے ہم کہہ رہے ہیں تو میرے عزیزوں یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اِس کے اندر خوب اطا کرو خوب اطا کرو دیکھو ہمارے دین کا مزاج عطا کرنا ہے ہمارے دین کا مزاج چھیننا نہیں ہے ہمارے دین کا مزاج زخیرہ اندوزی نہیں ہے کہ کل اس کو میں زیادہ قیمت کے اوپر بیچوں گا یہ تو وہ کرے جس نے یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے جس کی یہ جنت ہے جو اس کو جنت سمجھتا ہے اس کی سوچ یہ ہے کہ میں نے جو کمانا ہے جو کرنا ہے وہ کرلوں میں نے یہاں کس کے بعد مر جانا ہے میری ہڈیوں نے سڑ جانا ہے اور آج کے بعد مر جانے کے بعد میں نے اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا جس کی یہ سوچ ہے ہاں وہ یہ سب کچھ ضرور کرے وہ سود بھی کھائے وہ جھوٹ بھی بولے وہ دھوکہ بھی دے وہ خیانت بھی کرے وہ مال کمائے جیسے کمانا چاہتا ہے لیکن جس کو اس بات کا یقین ہے میں نے یہاں سے چلے جانا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ ایک گزرگاہ ہے یہ جو گزرتا وقت ہے نا میرے عزیزو یہ گزرتا وقت یہ اندر دیمک کی طرح مجھے ہی کھائے جا رہا ہے اس کی ہتوڑی میرے ہی تنے پر وار کرتی ہے اس کی تلوار ہمہ تنگوش میری ہی گردن کھاٹتی ہے کیا کروں جس زمانے میں گایا کرتا تھا جب گاتے 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 ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچا کہ جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ گانا تھوڑا سا مجھے سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کیسے کرنا ہے اس وقت پتا چلا کہ اب گلائی ساتھ نہیں دے رہا اس دنیا میں کسی کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی کیوں کیونکہ اللہ نے اس کو خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے سارے مزے جتنے کرنے ہیں وہ یہاں سے چلے جانے کے بعد کرنے ہیں مزے کی جگہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے جہاں تمہاری میری ساری خواہشات پوری ہوں گی جہاں جب تم جس طرح جو کچھ چاہوگے وہ پورا ہوگا یہ دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے یہ خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں چاہے تم چاہو یا نہ چاہو اس بات پر رونا اور آنسو بہانا بیکار ہے میں ڈک کوئے میں گر کے اگر یہ سوچنا شروع کر دے کہ میں کوئے میں کیوں گرہ کیوں گرہ کیوں گرہ کیوں گرہ تو تمام عمر کوئے میں ہی پڑا رہے گا اب تو اس کو یہ فکر کرنی ہے میں نے یہاں سے نکلنا کیسے ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں اب تو ہم نے یہ فکر کرنی ہے ہم کیسے جنت کمائیں یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے ایک بات جس میں اکثر لوگ ایک کنفیوجن بچاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اللہ کی طرف اگر بلاو تو اس کا مطلب ہے دنیا چھوڑ دو دنیا چھوڑ دو ہرگز نہیں ہرگز نہیں کہنے کا مطلب ہے وہ یہ کہ صرف اور صرف دنیا کے مختلف کام کرتے ہوئے آخرت کا سودا مت کرو مال بیچ رہے ہو تو جھوڑ بول کے مال نہ بیچو ملاوٹ کر کے مال نہ بیچو خیانت کر کے مال نہ بیچو یہ جب تم ایسا کرتے ہو میرے عزیزو تو تم اپنی آخرت بیچ ڈالتے ہو یہ مسلمان کی شان نہیں ہے وہ اپنی آخرت کا سودا کسی قیمت پر نہیں کرتا یہ میرے کہنے کا مطلب ہے خوب کماؤ دنیا جتنی کمانی ہے ارے اللہ نے مال دیا ہے نظر آنا چاہیے تمہارے اوپر حضرت امام ابو حنیفہ ایک وقت میں ڈیڑھ لاکھ درہم کی چادر اپنے کندے پر رکھا کرتے تھے ڈیڑھ لاکھ درہم کی چادر اپنے کندے پر رکھا کرتے تھے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے وقت کے امام ہیں جب ایک جڑا ایک دن پہنتے تھے اس کو پھر اتار دیتے تھے وہ جڑا آگے ہدیہ کر دیا جاتا تھا نیا جڑا پہنا کرتے تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عبد الرحمن بن عوف جن کو تاجر الرحمن کہا جاتا تھا انتقال کے وقت تین عرب تیس کروڑ سونے کی اشرفیاں چھوڑ کر گئے اتنا سونہ چھوڑ کر گئے کہ آریاں اس کو کارٹ کارٹ کر ٹوٹ گئیں ہزاروں اوٹ ہزاروں بکریاں اور عراق مصر شام حجاز میں مربوں کے مربے اور تھے کون اشرہ مبشرہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ اور جنت کی بشارت لے کر گئے وہ بھی تجارت کر کے گئے لیکن کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا صدہ نہ کرنا اپنی اس تجارت میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اس کے اندر پوری کوشش کرو کہ تمہاری میری تجارت سے مسلمانوں کا فائدہ ہو آئیے آپ کو اب ایک حمد سناتے ہیں